اسلام علیکم دوستو آدھ ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار arabic style کچوری یہ میں آپ کو بہت ہی آسانی سے تیار کرنا سکھاؤں گی اور یہ بہت ہی خستہ بن کے تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈو بنانے کے لیے ہمیں چاہیہ ہوگا میدہ نمک دیشی گھی اور پانی تو ہم ایک باول لے لیں گے اس کے اندر ہم ڈھائی کپ میدہ ایٹ کر دیں گے یہ ہم نے دو سے تین بار لازمی چھاننا ہے جس کی وجہ سے بہت ہی خستہ بنتا ہے اب آپ اس پہ حسم زائقہ نمک ایٹ کر دیں ٹو ٹیبل سپون کے برابر گھی ایٹ کر دیں پھر ان سب چیزوں کو میدے میں اچھے سے مکس کر دیں اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کر دیں گے اور اس میں اس کو میڈیم سی ایک دو ریڈی کر دیں گے نہ ہی زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ نرم جس طرح روٹیوں کے لیے ہم گونتے ہیں نا آٹا ویسی ہی ہونا چاہیے اور یہ میں نے پانی بھی روم ٹیمپریچر کا لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس طرح کی ایک دو ریڈی کر لیں گے اور اب ہم دوسری سائٹ پہ ایک باؤ لے لیں گے وہ اس میں آئل گریش کر دیں گے اور ہم اس میں آٹا ڈال کے رکھ دیں گے تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے تاکہ یہ آٹا اچھے سے سیٹ ہو جائے اور ہم نے اس کو لازمی ڈھک کے رکھنا ہے تو دوسری سائٹ پہ ہم اس کی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں ہم اس میں ہم نے پاؤ کیما لیا ہے 3 ٹیبل سپون چاپڈ انین 4 ٹیبل سپون چاپڈ کیپسکم ہاف کپ موزیرلا چیز آپ اس کے بجائے کوئی بھی اور چیز یوز کر سکتے ہیں 4 ٹیبل سپون میشڈ پوٹیٹوز 2 ٹی سپون گارلک اور 2 ٹی سپون پارسلے تو ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں ہم نے پہلے ایک کرائی لے لی اس میں 2 ٹیبل سپون کے برابر اویل ایٹ کر دینا ہے پھر ہم اس میں 2 ٹی سپون گارلک ایٹ کر دیں گے اور ہم نے اس کو گارلک کو اچھے سے اویل میں بھون لینا ہے گارلک کو بھونے کے بعد ہم اس میں اپنا کیما ایٹ کر دیں گے آپ کیما کے بجائے چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم کیما کو اس میں اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تب ہم اس میں ابھی سپائسز ایٹ کر دیں گے جس میں ہم نے لیے ہیں ریپ چیلی پاوڈر ہلدی کوٹی ہوئی میرچ کالی میرچ دھنیا گرم مسالہ اور زیرا ہشارہ کو چھاپ تی سپون ایٹ کرنا ہے اور اس میں نمک ہزب زائقہ ایٹ کر دیں اور ازوائن ایک چھٹکی ایٹ کر لیں ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے 3 ٹیبل سپون چوبڈ انیونز ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی 2 سے 3 منٹ میریم ٹو ہائی فلیم پر پکانا ہے اس کو پکانے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کیا تھا کیونکہ کیمے کو گلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے ورنہ چکن تو بہت ہی جلدی ریڈی ہو جاتا ہے پھر ہم اس میں میٹ پوٹیٹوز ایٹ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون اس سے یہ ہمارا مکسٹ ویسا ملائم سا ہو جائے گا ورنہ بہت ہی خوش سے رہتا ہے پھر ہم اس میں کیپسکم بھی ایٹ کر لیں گے 4 ٹیبل سپون یہ ہم نے جلدی نہیں ڈالنا کیونکہ بہت جلدی گل جاتے ہیں اور اگر زیادہ گل جائیں تو پھر بہت اجیب سا ہی ٹیسٹ آتا ہے تب ہی ہم نے آخری اسے دو منٹ میں ڈالنا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے ماشاء اللہ اس کی ابھی سے بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو ایک باؤل میں نکال دیں گے اور اس میں دھنیا ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھتیں گے اب ہم دوسری سائٹ پر کچوری ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میرے جو آٹا ہے بہت ہی اچھا ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کے سکس پیسز کر لیں گے ایکوالی اب سکس کے بجائے سیون یا ایک بھی کر سکتے ہیں اور ہم ایک پیس سے اگلے اور دو پیسز بنائیں گے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی ابھی تو آپ کو سمجھ دیں گے ابھی ہم ان سب پیروں کو ڈھک کے رکھیں گے اور میں آپ کو ایک کچوری کی شیپ بنا کے بتاتی ہوں تو ہم ایک پیرہ لے لیں گے اور اس کو اچھے سے گون لینا ہے بے شک اس کی شیپ خراب ہو جائے لیکن ہم نے اس کو پتلا سا بیل لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اتنا اس کو بیل لینا ہے دیکھیں بلکل پتلا سا ہے پھر اب ہم اس میں میلٹیڈ گریز کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں میدہ رسٹ کر لیں گے زیادہ بھی میدہ نہیں ڈالنا ورنہ بہت عجیب سے ہی بننے کے بات ٹیسٹ آ جاتا ہے تھوڑا کچھا کچھا سا پھر میدہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو فول کر لیں گے اس پروسس سے اس کی بہت ہی مزے کی لیئرز تیار ہو جائے گی اس کو ہم نے حاف میں فول کر لینا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی حاف میں فول کر لینا ہے دیکھیں اس طرح پھر اب ہم نے دوبارہ گھی گریز کرنی ہے اور دوبارہ اس کے اوپر میدہ درسٹ کر لینا ہے میدہ درسٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے دوبارہ فول کر لینا ہے دیکھیں اس طرح اور پھر ہم اس کو رول کر لیں گے یہ ہم نے رول کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سائٹ سے پریس کرتے رہنا ہے تاکہ اس کی شیپ خراب نہ ہو اب ہم اس کو سینٹر سے ہاف کر لیں گے شارپ نائف کی مدد سے یہ دیکھیں کتنی اچھی ماشا اللہ کتنی اچھی لیئر تیار ہوئی ہے اسی لیئر کی وجہ سے اس کو ایرابک سٹائل کہتے ہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کور کر کے فریز کریں اور جب یوز کرنا ہو تو ڈی فرانس کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو باقی میں ابھی بناتی ہوں میرے ٹوٹل 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 ریڈی ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے چھے یوز کیے تھے چھے پیرے بنایا تھے اور ایک پیرے میں سے دو حصے ہوئے اب ہم نے پہلے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پریس کر لینا ہے تاکہ اس کی جو لیئرز ہیں وہ خراب نہ ہو اور پھر پریس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکے ہاتھ سے بیل لینا ہے اس کو چھوٹے سائز میں ہی رکھنا ہے یہ زیادہ بے شک بڑھانا ہو پھر اتنا سا بیل لیں گے پھر اچھی شیپ کے لیے ہم باول کا استعمال کریں گے پھر ہم نے ایک باول لینا ہے اس کے اندر آئل گریس کرنا ہے آئل گریس کرنے کے بعد ہم نے یہ جو ہمارا کچوری کا آٹا ہے اس کو ہم نے آئل پر ڈال جینا ہے اور جو ہماری لیئرز بلی سائیڈ ہے اس کو اندر کی طرف رکھنا ہے تاکہ بننے کے بعد یہ اوپر کی طرف آئے اور ہم اس میں چیز ایڈ کر دیں گے یہ چیز اوپشنل ہے آپ بے شک نہ ایڈ کریں پھر ہم اس میں کیمے کی فیلنگ ایڈ کر دیں گے یہ آپ نے زیادہ بڑھنی نہیں ہے ورنہ اس کی شیپ بناتے وقت یہ ٹوٹ جائے گی پھر دوبارہ سے اس میں اوپر چیز ڈال دیں گے پھر اس کو اچھے سے اوپر سے بند کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اگر یہ کہیں سے بھی کھلنے لگتی ہے تو آپ اس جگہ کو پریس کر کے بند کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں ادھر سے اس کو اچھے سے بند کر رہی ہوں ورنہ فرائے کرتے وقت یہ کھل جائے گا اور پھر اس کے اندر جب آئل چلا جائے گا تو اس کا ٹیش خراب ہو جائے گا تو دیکھیں کتنی اچھی سی لیئرز لیار ہو گئی ہیں اس طرح میں باقی ساری بھی بنا دیتی ہوں یہ دیکھیں ما شا اللہ ابھی ہم اس کو کور کر کے فائیو منٹس کے لیے رہ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے ابھی ہم نے آئل لے لینا ہے اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے ورنہ کچوری کو ڈالتے ساتھ ہی یہ اوپر سے اس کا کلر آ جائے گا اور اندر سے کچھا رہے گا اور یہ اب ہم اس میں کچوری ساری آئٹ کر دیں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے دیکھیں اس طرح ساتھ ساتھ ہی اس کو ہلاتے رہنا ہے ورنہ ایک سائیڈ سے زیادہ ہی پک جائے گا ما شا اللہ دیکھیں کتنی ہی اچھی کچوریاں بن کے ریڈی ہوئی ہیں اب ہم اس کو اچھاننے کے مدد سے نکال دیں گے اگر آپ کو میری جیسی بھی پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا یہ دیکھیں کتنی خستہ اور کتنی پیاری بن کے ریڈی ہوئی ہیں اور یہ اندر سے بہت ہی کریس بیس ہی ہوتی ہیں اور اللہ حافظ